یہ خالی کرسیاں آپ کو جمہور کشمیر کے حالات کا تصویر پیش کر رہی ہیں جہاں پر آج جو ہمارا یوت کے ساتھ میٹنگ ہونی تھی اور اس کو جس طرح اس سرکار نے آج سابوٹ آج کیا یہ کہہ کے کہ کووڈ ہے جب یہاں دوسری جماعتیں پروگرام کرتی ہیں میٹنگز کرتی ہیں ان کے لئے کووڈ نہیں ہوتا ہے پھر جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی تھیں ان کا حال جاننا چاہتی ہوں تو اس وقت ان کو کووڈ یاد آجاتا ہے سابوٹ آج کیا جاتا ہے اور یہ نئے نئے طریقے ڈونڈے جا رہے ہیں کہ یہاں کے نوجوان کو کس طرح سے اس کی اختیارات کو ختم کیا جائے یہاں کا نوجوان کس طرح جمہوریت سے دور رہتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرے تاکہ ان کے لئے ان کو مارنا پیٹنا آسان ہو جائے ان کو جیل میں ڈالنا آسان ہو جائے یہی تو یہ کرتے آئے ہیں پچھلے تین سال سے نوجوان کا گھر میں دم گھٹا ہے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو آنے نہیں دیتے ہیں اور اگر وہ آ جاتا ہے تو یا تو گولی یا ڈنڈے کا شکار ہو جاتا یا اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں آج ہمارے ہزاروں نوجوان ریاست کے الگ الگ بادی کے الگ الگ علاقوں سے ہمارے پاس آنا چاہتے تھے کیا تھے وہ بات سننا چاہتے تھے بات کرنا چاہتے تھے جمہور کشمیر کے حالات کی بات کرنا چاہتے تھے مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو میرے پاس آنے نہیں دیا میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتی ہوں اپنے بچوں سے کہنا چاہتی ہوں یہ جان بوجھ کے آپ کو دھکیل رہے ہیں تاکہ آپ تشدد کا راستہ اکتیار کریں تاکہ آپ ان کے لئے آسان ہو جائے کہ آپ پہ یہ ڈنڈا چلائے آپ پہ یہ گولی چلائے مگر ہم نے ہار نہیں ماننی ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے ان کے سامنے مجھے مجھے فقر ہے آپ پہ کیونکہ یہ آپ سے گبرا گئے میں وہ مفتی سے کوئی نہیں ڈرتا ہے اگر ڈرتے ہیں تو آپ سے ڈرتے ہیں آپ نوجوانوں سے ڈرتے ہیں آپ کی طاقت سے ڈرتے ہیں آپ کی زد سے ڈرتے ہیں اپنی زد کو قائم رکھیں اپنی زد کو مت چھوڑیے اور زد ہماری یہ ہے کہ ہم جمہو کشمیر کی فلاہ کے لئے جمہو کشمیر کی سالمیت کے لئے جمہو کشمیر کی بقاہ کے لئے عزت کے لئے جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لئے ہم جدو جہت کریں گے پورا من جدو جہت کریں گے جمہوری نظام میں جدو جہت کریں گے اور حال ہی میں پرائم نیسٹر نے بائیڈن کے ساتھ ہندوستان کی جمہوریت پر بہت لمبی تقریر کی مگر یہاں تو جمہو کشمیر میں جمہوریت کا نام و نشانی ختم کر دیئے انہوں نے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے تمام لوگوں نے خاص کا نوجوان انہیں اکٹھا ہونا ہے اور یہاں ان کو بتانا ہے کہ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اگر ڈر ہوتا تو پھر ہم یہ راستہ ہی کیوں اتھیار کرتے ہیں ہم بھی دوسری جماعتوں کی طرح آپ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے کیونکہ اگر ہم بھی سمجھوتا کرتے ہیں تو آج ہمیں کووڈ کے دہمز پر کووڈ کے بہانے گھر کے اندر میٹنگ کن رہے سے روکا نہیں جاتا آپ نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے سے تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں ہر جگہ 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 کونے کونے میں جا کے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں اور جب پیڈی پی نے فیصلہ کیا تو پیڈی پی کو کیوں روکا گیا اس لئے میرے جوانوں میرے بچوں میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں انہوں نے بے شک مجھے روکا میرے دروازے بند کر لیے آپ کے میرے سے ملنے کے بیچ میں دروازے بند کر دیئے مگر میں آپ کو کہنا چاہتے ہوں کہ میری آواز میں خود خود آپ کے دروازوں تک پہنچوں گی اور جس مقصد کے لیے پیڈی پی بنی ہے جس مدے کے لیے پیڈی پی بنی ہے جس اجڑے کے لیے پیڈی پی بنی ہے مسئلے کشمیر حل کرنے کے لیے اپنا وقار جو ہمارا خویا ہوا وقار وہ بحال کرنے کے لیے نوجوان کے مستقبل کے لیے کیونکہ ہمارے پاس تو انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا چاہے ہماری زمینیں ہو چاہے ہماری نوکریاں ہو چاہے ہمارے وسائل ہو سب کچھ تو لوٹ رہے ہیں یہ دن رات لوٹ رہے ہیں اور ان کی لوٹ تو ختم ہی نہیں ہو رہی ہے یہ تو بالکل ڈاکوں کی طرح کام کرتے ہیں اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ یہاں کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ہم سے اتنا بیر کیوں ہم سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں آپ سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں اگر وہ باقی جماعتوں سے نہیں ڈرتے ہیں تو ہم سے کیا ڈر ہے